اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب اللی عمر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اِنَّا عَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْر اس کے لئے تو ہر حال میں خیر ہی ہے ہر حال میں کامیابی کے حال میں بھی ناکامی کے حال میں بھی خیری ہے اِنہا ثابت ہو سرہ اگر خوشی آتی ہے شکرہ فکانا خیر اللہ وہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے وَنہا ثابت ہو درہ پریشانی آتی ہے صبرہ فکانا خیر اللہ وہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے تمہیں بھائیوں یہ برا ہوا والا کنسپ تو یہاں ہے ہی نہیں یہ بات کو پہلے دماغ سے نکالنا ہے کہ بہت برا ہو گیا تم ناکام ہو گئے تو ناکام یہ بھی اچھا ہی ہوا مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں ہے نا عجیب بات ہے نا یہی تو بات ہے عجب اللہ امرل مومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج ہے اور ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی ہے اور آپ کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں اور یہ چیز جو ناکامی سے گزرا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی سے سمجھ سکتا ہے کہ ناکامی ایک ایسی سرٹیفیکٹ ہے ایک ایسی ڈگری جو اس سے جب گزرتا ہے نا جو آدمی وہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کامیابی اور کامیابی اور کامیابی میں رہتا ہے تو اس وقت پہ اپنا محاسبہ اپنا جائزہ اپنی چیکنگ ویسے نہیں کرتا ہے جو ناکامی کے ٹائم پر کرتا ہے جب آدمی ناکام ہوتا ہے نا تو جیسا اپنا سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ کیا رہ گیا مجھ میں کیا کمی ہے میرے اندر تو جو اس وقت پہ جو سوچتا ہے وہ کامیابی میں نہیں سوچ سکتا مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ناکامی اس کے لئے اچھی نکلتی ہے وہ ناکامی سے وہ اپنی کمی کو نکالتا ہے اور آگے کی کامیابی میں یہ ناکامی ذریعہ بنتی ہے تو مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اور ہر حال میں کیا ہے کھہر ہے ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ناکامی کے اندر مایوس ہو جاتے ہیں جو ناکامی میں ڈپریشن میں پڑے آتے ہیں جو ناکامی کے اندر ان کا دل توڑ جاتا ہے دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لئے تو ناکامی بری چیز ہے لیکن یہ مومن کی صفت نہیں ہے وہ اس وقت پہ مومن والا کام نہیں کر رہے ہیں بھلے ہی نام کے مسلمان ہوں گے لیکن وہ مومن والا کام نہیں کر رہے ہیں مومن والا کام کیا ہے انام رہو کلہو خیر ہر حال میں خیر ہے میں بھائیوں ناکامی میں ایک انسان بات ساری چیزیں سیکھتا ہے ناکامی ایک ایسی چیز ہے نا جو گزرنا ضروری ہے ایک انسان کو صدرنا ہے تو اور اونچے مقام تک جانا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے صحابہ اکرام کو اہد جیسے ایکسپیرینس سے بھی گزارا کہ اہد کے انتر کیا ہوا ستر صحابہ سامنے شہید ہوئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لے وا حملہ تک پہنچ گئی تھی بات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز سے گزرنے کے بعد جو احساسات آتے ہیں نا وہ چیز سے ایک انسان سچے طور پر ہے نا جیسے سونا آنگ میں تپ کر کے پاک پیار ہو کے نکلتا ہے اسی طرح مومن جب مسائب اور مشکلوں میں گزرتا ہے تو اس میں سے بالکل ایک پاس ہو کے نکلتا ہے وہ سرٹیفیکٹ لگے نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ناکامی بہت بری بات ہے کتنا برا ہو گیا تم ناکام ہو گیا کوئی برا نہیں ہوا مومن کے ساتھ برا ہوتا ہی نہیں لیکن اگر نہیں سیکھیں گے تو برا ہوگا اس میں اگر آدمی دوسری چیز پر چلے آئے گا تو برا بہت برا ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے تو ناکامی بہت بری ہوئی یہ بات دل سے آنی نہیں چاہیے اگر آئی تو کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر کچھ ہوگا نہیں وہ ناکامی کے بعد اور ایک اس سے بڑی ناکامی آئے گی اس سے بڑی ناکامی آئے گی وہ ناکامی ناکامیابیوں کی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی پوری طرح سے ہر چیز سے ناکام ہو کر ایمان کے معاملے میں بھی ناکام ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی رہتی ہے تو یہ بات یہاں دکھنا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے دنیا ایسے بھی امتحان کی جگہ ہے دنیا ایسے بھی امتحان کی جگہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لئے راستہ نکالتا ہے اللہ ان کے لئے راستہ نکالتا ہے وہاں سے رسط دیتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو یہ بہت پہلا پوائنٹ ہے کہ ناکامی مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے ناکامی کی اہمیت سیکھئے کیوں معلوم ہے دیکھو ایک انسان ہے کچھ اچھا کرنے سوچ رہا ہے دنیاوی طور پر آخرت کے طور پر لیکن لوگ درتے ہیں ناکامی سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ایک انسان کے پاس ہے وہ اس کو کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہا ہے کیوں کیا چیز سے ڈر رہا ہے ناکام ہو گیا تو میں فیل ہو گیا تو لیکن جو شخص ناکامی سے گزر چکا ہے اس کو وہ ڈر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے ناکامی کی سے کہتے ہیں ناکامی سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر جو confidence آتا ہے چیز کرنے کا وہ اس سے گزر بگر نہیں آئے گا کیونکہ اس سے گزرنے کے بعد ایک انسان کے اندر وہ چیز ایک بسارت آیا تھی ایک دیکھنی کا طریقہ آیا تا ہے کہ فائدہ مند ہے نہیں ناکامی سے ڈرنا نہیں تو ناکامی سے ایک بار گزر جائے تو گزرنے کے بعد میں وہ ڈر چلا جاتا ہے یہ ایک فائدہ ہے اگر مایوس نہیں ہوا انسان گلت ڈائریکشن میں اپنا دماغ کو نہیں لے کے گیا تو فائدہ لے کے نکلے گا تو میرے بھائیوں یہ ہم نے دیکھا کہ پہلا پوائنٹ ہمارا آج کے لیے جو دس قدم ہم دیکھنے والے ہیں اس میں پہلا قدم کیا ہے مایوس نہیں ہونا ہے ناکامی کو برا نہیں سمجھنا ہے ناکامی کو ایک قدم سمجھنا ہے ایک سٹیپ ہے کامیابی کی طرف کچھ گلت کر کے ہی تو سیکھتا ہے انسان وہ گلت ہی نہیں کرے مطلب کیا معلوم ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا اگر آپ سب میں سے کوئی کہا ہے کہ میں کمی ناکام نہیں ہوا ہوں یعنی کہ آپ نے most probably آپ نے کمی کچھ کیا نہیں ہوگا اسی لئے ناکام آپ ناکام کیوں نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے کیا ہی نہیں کچھ کچھ کریں گے تو ناکام ہونے کا چانس ہے جو گھر میں بیٹھا رہے گا کچھ کرے گا ہی نہیں تو یہ تو اس سے بڑی ناکامی ہے یہ تو اس سے بڑی ناکامیابی ہے ناکامی سے بڑی ناکامیابی ہے کہ ایک انسان کچھ کرے ہی نہیں وہ کچھ کرے تو کامیاب ہوگا ناکام ہوگا لیکن کچھ کرے گا ہی نہیں تو ناکام بھی نہیں ہوگا یعنی کہ بات ہو تو بالکل جیسے کچھ کری ہی نہیں رہا ہے تو اس کے تو معاملہ آلہ ہی ہے اس کا تو اور ایک بڑی ناکامی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز مایوس نہیں ہونا ہے مایوس نہیں ہونا ہے مائنڈ اگر غلط ہو گیا نا تو سب چیز فیل ہو جائے گا انسان دنیا میں تو مسائب و مشکلیں ہیں اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ الانبیاء کی آیت ہے سورہ اکیس آیت نمہ پہتیس ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے شر ہنے جسے تم برا سمجھتے ہیں اپنے لئے ناکام نہیں بری سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے تو اللہ نے کہا ہے میں آزماؤں گا اللہ آزماتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں تو یہاں یہ سب سے پہلی چیز ہے مجھتے ہیں جب ہے ٹھیک ہے موسیقی